عزیز دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے ارادہ بنایا کہ ہم ہر مہینے نبی پاک کے اہلِ بیعت کی خدمت کے لیے کچھ نظرانہ دیا کریں گے نظرانہ لینا اور دینا سنت ہے مطالبہ کرنا منائے اس کا مطالبہ کرنا اور اس پر توجہ کرنا منائے تو وہ پیسے لے کے صحابہ درِ رسول پہ حاضر ہوئے تو اللہ کریم نے قرآنِ پاک نازل کر دیا فرمایا محمود آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغِ دین پر تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا ہر اگر تم نے کچھ کرنا ہی ہے تو میرے اہلِ بیعت سے پیار کرتے رہے تھوڑی توجہ کریں میری بات پہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے مجھے تو پتا تھا کہ میں نے سوا تین بیان کرنا اس لئے میں پونے تین آذر ہو گیا تھا اب وقت بھی کچھ مجھے یہ بھی انتاز ہے اگر آپ زور کے بیٹھے ہیں تو ظاہر ہے کافی وقت ہو گیا آپ کو بیٹھے ہوئے لیکن اب چونکہ میری ڈیوٹی لگی ہے اور آپ نے بھی سننا ہے تو کچھ ٹائم تو دیں نہ چلیں اللہ آپ کو جزا دیں تھوڑا سا سنیں اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے کوشش کروں گا کہ ایک ہی آنسوں میں کہہ جاؤں گمِ دل تو فانے بیجا لانے سے بھی اچش مفائدہ دو عشق ہی کافی ہیں اگر اثر کریں تو سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ صرف اللہ کی رضا کے لئے کہنا ہے نہیں میرے لئے نہیں اگر آپ مجھے خوش کرنے کے لئے سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو سواب نہیں ہوگا اللہ کی عبادت میں جب تک خالص رضا اللہ کی نیت نہ ہو تب تک اس کاجر نہیں ہوتا تو آپ چھپ کر کے بھی سنیں گے تو میرے لئے یہ بھی بہت کافی ہے لیکن توجہ میری بات پر رہے تو بڑا اچھا ہے آپ ادرات گوھر کریں گے اللہ کریم نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو اے محبوب فرما دیجئے کہ میں تم سے تبلیغ دین پر کوئی عجر نہیں مانگتا اگر کچھ کرنا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہیں اہلِ بیعت حضور کے قریبی خود نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا حضور گھر کے اندر جو قریبی ہیں ان کا تو پتہ ہی ہے تو محبوب اس کے علاوہ کوئی خاص لوگ بھی بتا دیے جائیں تو محبوب نے فرمایا علی فاطمہ اور ان کی اولاد یہ میرے قریبی ہیں ان سے پیار کرنے کا حکم ہے